ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں پیلے جاؤں لیکن سوچ رہا ہوں اگر چھوٹ کے گر گئے تب پریشانی ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں گا اسی میں آپ کی سماعتوں کو خوش کر سکتا ہے جو بھی خالق اکبر کے سامنے تلوار بھی لرجتی ہے اس سر کے سامنے پانی جنہوں نے بند کیا تھا حسین پر پیاسے کھڑے رہیں گے وہ کاؤسر کے سامنے پانی جنہوں نے بند کیا تھا حسین پر پیاسے کھڑے رہیں گے وہ کاؤسر کے سامنے ناکیا شائری منقبتیا شائری کا چراغ جلانے کا کام کو ترم بھائی زاکین اسماعیلی صاحب نے کیا حضرات جی سندہ سے انہوں نے کلام پڑھا ہے جتنے اچھے چھے مصرے پڑھے گئے آپ کو تو ہنگامہ کر دینا چاہیے جذبات کا طفال اٹھنا چاہیے عشق کا سیلاب آ جانا چاہیے ہواوں کے ایک عظیم رے بڑھنا جانے کی لیکن آپ حضرات اسی جگہ بیٹھیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی لاکھیں آپ کو رکھ دیا ہے یا پھر آلو کا بورا رکھا ہوا ہے تھوڑا مسکرائیے تھوڑا ریلیکس رہیے کیونکہ ہنس کے باتیں کروز زمانے سے عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے ایک مرتبہ مسکرائیے میرے باپ کے نام پہ نہیں اسلام ایسا مذہب ہے جس پہ مسکرانے پر بھی سواب ملتا ایک بار مسکرائے کی بولتے سبحان اللہ وہی لوگ نہیں مسکرائے گا جس کو گھر میں خوش چنشن چل رہا ہے اگل بگل دیکھ لیجے جو نہیں ہسے گا سمجھ لیجے پھتا ہے یہ میں ایسے بات نہیں کرتا حالانکہ یہ ضرورت تھی اس بات کس وقت ہی جو آدمی پھستا نہیں ہستا نہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے شادی شدہ زندگی جس کے ساتھ ہے وہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شیر لگتی ہے خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے مگر شوہر کو خصہ اس لیے جلدی نہیں آتا بڑا برطن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اگر ایسی بات ہے تو مسکرائیے گھمت لیکن سنو فوٹو کھیجنے والا بولتا ہے سراسا مسکراؤ تب فوٹو اچھا آ جائے گا اللہ قسم جلسے میں مسکراؤ تو جنگلت مسکراؤ کے تمہاری پیچھے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے سرا ایک مرتبہ ہاتھ لہرہ کر بول دے یا رسول اللہ جلسے میں تو وہاں نہیں بولتا حضرت 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 ایک تو وہ جس کے دل میں کھٹکا ہے دوسرے وہ جس کے موں میں کھٹکا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے دیوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ بولے گا صاحب اتنے اچھے شیر پڑھے گئے مگر آپ خرموش رہے جب سے مجھ کو آپ کے درکی غدائی مل گئی لگ رہا ہے زندگی بھر کی کمائی مل گئی مجھ کو کرتے ہیں امیر شہر بھی جھک کر سلام جب سے طیبہ کے خجوروں کی چٹائی بائی بائی مجھ کو کرتے ہیں امیر شہر بھی جھک کر سلام ادھر والے تو ادھر خاموش کھڑے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر وہاں کڑے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ بھی ریلیکس رہیے جو جہاں ہیں وہی مزاج بنائے کیونکہ پتھر تو ہاں مقبول ہوئے علماء اکلام کی موجودگی ہے یہ تو مقبول ہوئے زمانے میں کوہر پتھر ہام اگر ہام لے حرمت ہے تو پتھر پتھر ایک کعبے کے دیوار پہ جو چسپا ہے دوسرا پاندھا نبی نے جو شکم پہ پتھر ایک کعبے کے دیوار پہ جو چسپا ہے دوسرا پاندھا جو نبی نے شکم پہ پتھر اتنا اچھا شیر پڑھا گیا پھر بھی آپ خاموش ہیں سبحان اللہ تو بولو بھئیہ آج ہی اتنا مجمع کہیں اور ہوتا اتنے اچھے لوگوں کی موجودگی کہیں اور ہوتی تو میں کھل کے کہہ دیتا مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ گھر چھوٹا صاحب پر اپنا گھر یاد آتا ہے تم اتنے ہزار ہو کر بھی بول نہیں سکتے مجھے تو تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا ہے تم اتنے ہزار ہو کر بھی بول نہیں سکتے اچھا یہ بھی ہے بھائی صاحب بارہ بجے رات کے بعد تو سب ساپ ہو جاتا ہے شعور فن نکرتا جا رہا ہے میرا عشق سمرتا جا رہا ہے ادھر میں شیر پڑھتا جا رہا ہوں ادھر پیکٹ بھی بھرتا جا رہا ہے اللہ سلامت رکھے آپ سب کو ہمارے شاعر صاحب کو آپ نے بہت دیا مگر زاکر بھائی کو پتا چلے گا کہ صبح میں آدھا سے زیادہ پھٹا ہوا نوٹ رہتا ہے جو جذبات میں آئے تو سمجھ لیجئے کچھ بات ہے مگر ایک گزارش ہے آپ کے پاکیزہ جلسے سے جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے جہنم کے آتیش میں جلتا نہیں ہے میں محنت پڑھتا ہوں نات محمد پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے اگر آپ مسکنا کے ریلیکس ہو گئے اگر اتمنان ہو گئے تو میں چار مزرہ پڑھنے کی اجازت دے دے حالانکہ حضرت کی موجودگی ہے مجھے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے مگر اللہ مکتی نئی مدین یار خان علی رحمہ فرماتے ہیں دس باتوں سے ایک بات ایسی کرو جس سے نو باتیں سننے کا مادہ پیدا ہو چار مزرہ سنو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں اور آپ سن کے بتا دو ذرا ایک مرتبہ سنان اللہ سنا دو ذرا زور سے بولو زور سے نہیں بول رہے پوری دنیا بول رہی ہے کہ مسلمان قوم چپ ہو گئی ہے آج کے جلسے سے اعلان ہونا جائیے ہم اس قوم سے تعلق رہتے ہیں کہ دین کے خاندران باند دیتے ہیں ایک سر کیا پورا خاندان دے ہیں دین کے خاندران باند دیتے ہیں ایک سر کیا خاندان دیتے ہیں کھارانا تو دیکھئے مولا علی کا دودھ پیتے پچھے بھی جان دیتے ہیں کھارانا تو دیکھئے مولا علی کا دودھ پیتے پچھے بھی جان دیتے ہیں اچھے لوگوں اچھا شیئر سنو صرف چار مزرہ پڑھتا ہوں اس کے بعد اندوستان کا ایک چمپیئن شاعر حضرت سرائی پرزاک کانپوری تک پہنچنا ہے دیکھ رہے ہیں کتنے قصب کے شاعر ہیں بہت امدہ پڑھتے ہیں بہت امدہ کہتے ہیں اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے اگر بریٹن میں پیدا ہوتے ہوتے تو ان کا پھوٹو چمن فراس پہ آس کے آس پہ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے معدارمہ مفت کے عوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں اگر جس کو اچھا لگness دواؤں سے نواز دیجئے گا اچھا تو لگنا ہی ہے جس کو اچھا نہ لگے مجھے اس کا پورا خاندان اچھا لگے کیونکہ میں کسی اور کی تاریف نہیں میں نبی کی تاریف کر رہا ہوں ایک نہیں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو سارا ہاتھ رہا کر بولے یا رسول اللہ سنو دوستو 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 سنو ہاتھ پیر مت پھیلاؤ تامن پھیلاؤ بہت کچھ ملنے والا ہے یہ نوجوان کمیٹی تو آئیسن لگ رہی ہے جیسے صدام حسین کی فوج آگئی جدھر جا اکتے ور بدل دے مگر صدام معمولِ مجتمہ جنا قستاخِ رسول جب سامنے آئے تو ممتاز حسین قادیانی جب سامنے آئے تو خاتم حسین و جب امریکی سامنے آئے تو صدام حسین جب یزیدی سامنے آئے تو نواز امام حسین میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا پر مصطفیٰ پر جو بشر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی جیب میں امریکہ اور جاپان رکھتا ہے نہ پوچھو مرتبہ صدام کا اے دنیا والو تم چڑھا ہے فاسی پہ اور ہاتھ میں قرآن رکھتا ہے نہ پوچھو مرتبہ صدام کا اے دنیا والو تم چڑھا ہے فاسی پہ اور ہاتھ میں قرآن رکھتا ہے جلدی سے وقت بہت کم ہے چار مصرہ مجھے پڑھنا ہے جگر اجازت ہو سیف رضا کانپور سے آئے ہیں زاکر اسماعیل امروحہ سے آئے ہیں تو کیا ہوا ہم بھی تو کہیں جائیں بھائی صرف دو مصرہ سن لو مسکراتے ہو سنو ٹینشن وہی لے گا جس کو شگر کے بیماری کو ہونا ہے ایک دم ٹینشن پھری شگر پھری سنو مسکراتے ہو مجھ میں مسکراتے ہو آلے رسول بیٹھے ہیں تو ٹینشن گائے 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 سنو ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں میں بہت بڑا جلسہ چھوڑنے والا تھا مگر ابرار کی کمیٹی والوں نے کہا حضرت بارہ بجے پہنچیے مگر پہنچیے ایسا لگ رہا ہے اگر نہیں آتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہر جانب انوار کی بادل چھاتے ہیں لگتا ہے حسنین کی نانا آتے ہیں توجہ محبت کے ساتھ مصرہ سنے مصری سے زیادہ سمسورت کیونکہ میرا اپا حضور بولتے تھے بچپن میں بیٹا گرمی سون میں ہوتی ہے مگر جب تھنڈی کا موسم آیا تو امی نے بتایا بیٹا گرمی ہون میں ہوتی ہے مگر جب اسکول گیا تو پیرنسپن نے بتایا گرمی جون میں ہوتی ہے مگر جب چلسے میں آیا تو سید صاحب نے بتایا گرمی عشق حسین میں ہوتی ہے سنو سنو دوستو سنو سنو ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں مصرہ کمپلیٹ ہو جائے آپ بھی محبت کے ساتھ آتے ہیں مصرہ کمپلیٹ ہو جائے آؤ مت آؤ سبحاناللہ دوستو یہ صاحب دس مپیات ہوئی سے دے رہے ہیں جیسے پانچ سو کا نوٹ ہے دہلی میں ایک آدمی آئیتہ لہراتی ہے پرانا والا پانچ سو کا نوٹ لے گئے ہم نے کہا بھائی صاحب ہم کیا کریں گے تو ہمرے طرح بولا تو ہم کہا کریں گے نہیں صحیح بات ہے اس لئے خدا کے واسطہ ایسا مت کی جگہ میرے ساتھ ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں بگر فائے پی ہیں سنی آپ اچھا شیئر سنی آپ اچھے لوگوں حضرت کے موجود کی ہر جانب انوار کی بادل چھاتے ہیں لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں جس گھر میں ملاد نبی کی ہوتی ہے اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں جس گھر میں ملاد نبی کی ہوتی ہے جس گھر میں ملاد نبی کی ہوتی ہے اس گھر میں جبریل سجانے آتے ہیں آئیے حضرت وقت بہت کم ہے لیکن چونکہ میں بہت لیٹ سے پہنچاتا ہوں اس لئے گستاخی ہو گئی دو چار منٹ کا وقت میں نے اضافہ کے ساتھ لے لیا اس وقت حضرت کی پاکیزہ گفتگو آپ تک پہنچ جانی چاہیے مگر وقت اور تقاضے کے حالات ایسے ہیں جس کے بنیاد پر چھولا سا رکھنا پڑ رہا ہے آئیے بلا تاخیر اس وقت نئی نسل کا ایک کامیاب نوجوان شائر جس کی آواز و انداز میں ایک سکہ راجل وقت جیسے مدھیم سی آواز ہے جو سورج کی افق کی طرح دیرے دیرے محبت اور شہرت کی کرنوں کو فیلاتا ہے مگر دیرے دیرے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کی تمازت سر پہ آ جائے بہت خوبصورت نبی کی ناعت پڑتا ہے ناعت اس انداز میں پڑتا ہے یہ احساس ہوتا ہے یہ جیسے اپنے مصطفیٰ کو سنا رہا ہے حدب و اترام کے بارگاہ میں بیٹھے اس پقالے رسول موجود ہیں ناعت نبی کا خوبصورت لہجہ لے کر ہندوستان کا ایک بہت کامیاب نوجوان جو بہت کم عمر اس مصطفیٰ کی ناعت پڑ رہا ہے معصوم اسغر کا صدقہ مل گیا اور پھر اس پقا آپ کی جلسے میں موجود ہے مہترم بھائی صحیح رضا گانبوری کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو یہ مانداری کے ساتھ جذبے کے ساتھ ناعت شریف سنیے پورا مجمع استقبال کر لے ہاتھ کو اٹھا کر پہلے اٹھائیے تم نعرہ لگائیں گے آپ لوگ بہت بہت کوب بناتے ہیں ناؤں سرگو یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے دیکھئے میں مسافر آدمی دعا کر رہا ہوں دل سے اٹھا لیجئے علمائے کرام کو نہیں بول رہا ہی میرے بڑے ہیں آپ تو کم سے کم جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے ہاتھوں میں مولا قوتِ عباس کا صدقہ عطا فرمائے ذرا سامین بول دے اور ہاتھ لہرہ دیں جو نہیں بولتا ہے جو نہیں بولتا ہے جو جمع دیں بولتا ہے نبی کے نام پر جان دے دیں گے پہلا پہلے ہاتھ کو دے ذرا ہاتھ اٹھائیں لہرائیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سکرِ حسین کانفرنس شہیدِ آسم کانفرنس آلِ رسول اولادِ علی شرابِ عشق و محبت پلایا کرتے ہیں نبی کے عشق میں سب کو جھمایا کرتے ہیں جو ناتے مصطفیٰ سن کر کے جلتے ہیں اس کی پکڑ کے ہاتھ سے ٹٹوہ دبایا کرتے ہیں ملے گا اس کو بھلا کئی سے غوث کا مرگا جو بال بچوں کو کوہا کھلایا کرتے ہیں نا دلی آگے را نا دال دیلا کلکتا یہ نات پڑھ پڑھ کے تیبا گھمایا ابو بکرہ امن کو پہ کرے صدقوں کو صفا کرتے ہیں ابو بکرہ امر کو پہ کرے صدقوں کو صفا کرتے ہیں ابو بکرہ امن کو پہ کرے صدقوں کو صفا کرتے ہیں جو عثمہ نے غنی کو تاجدار امنیاں کرتے ہیں جناب ہے ترے کررہ یکو شہر خدا کردے جہاں بانی عطا کردے بھری جنت ہمار کردے نبی مختار جس کو جو چاہاں عطا کردے نبی مختار جس کو جو چاہاں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت اور ذرا تین بار امام حسین کو پکارے یا حسین یا حسین یا حسین بس بیٹھ جائے بس بیٹھ جائے جو عثمہ نے غنی کو تاجدار امنیاں کردے جناب ہے ترے کررہ یکو شہر خدا کردے جنابانی عطا کردے بھری جنت ہمار کردے نبی مختار جس کو جو چاہاں عطا کردے نبی مختار جس کو جو چاہاں عطا کردے وہ پل میں رات کو دن صبح کو وقتیں مسا کردے سنا دوستو واہ 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 ذرا بلیں نباس تک بولیں سبان اللہ سبان اللہ وہ پل میں رات کو دن صبح کو وقتیں مسا کردے کہاں کہاں رج نے جو چاہے حبیبِ کبریا کردے وہ چاہے اثر کردے دہو یا مجھ رو عشاء کردے جہاں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کہ کیا کردے زمین کو آسمان کردے سوریہ کو سرا کردے زمین کو آسمان کردے سوریہ کو سرا کردے زمین کو آسمان کردے سوریہ کو سرا کردے اور ایک بند پڑھتا ہوں پر میرا یقین ہے کہ جو عاشقِ رسول ہیں اس بند کو سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے پیش کرتا ہوں سمات کریں بہر شاہد بہر شاہد میں نکرا ہوں میں نکرا ہوں میرے سرکار مجھ کو مارفہ کردے وہ نام کی سند مجھ کو میرے آقا عطا کردے جکر پہ سائی یا دیکھانے نے اپنا نا شپا کردے مناور میں ہی آنکھوں کو مناور میں ہی آنکھوں کو میرے شمشوں تو آنکھوں میں خموں کی دھوپ میں جو سا یہ ظلفیں دوتا کردے خموں کی دھوپ میں جو سا یہ ظلفیں دوتا کردے خموں کی دھوپ میں جو سا یہ ظلفیں دوتا کردے فقیر شہر تیبہ دشمنوں کا فیصلہ کردے عدو کے شہر میں پھنگر ، معیمہ شر بپا کردے رضا نے جو کیا ہے بس وہی اہلے رضا کر دے نبی سے جو ہمیں گانا اس دل سے جھٹا کر دے پتر مادر برادر جان و دل ان پر پتا کر دے پتر مادر برادر جان و دل ان پر پتا کر دے اور مقتے میں سرکار تارو شریعہ کیا فرماتے ہیں یہ سماعت کریں تضمین کے ساتھ عجب ترز تخیول ہے عجب ہے فکر کا تیور زمانہ ہے فیدہ نرشد کے اندازیں تکلم پر رضا کے چاہ نشی کا عشق بھی بولا تصر چڑھ کر مجھے کیا فکر ہو اختل میرے یا بھر ہے وہ یا بھر ہے بلا بلاوں کو جو میری خود گرفتاریں بلا کر دیں بلاوں کو جو میری خود گرفتاریں بلا کر دیں آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر 9935 055789 موسیقی